اسلام علیکم ایرے وان ویلکم ٹو میر چینل آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہم لوگ بھی ٹھیک تھاک ہیں اور مزے میں ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کا دن جو ہے نا ہمارا بہت ہی خوبصورت بارش کے ساتھ شروع ہوا مارننگ میں کیونکہ آج کل کچھ گرمی سٹارٹ ہو گئی بھی تھی اور بلکہ اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی تو ایک دم سے ویدر پلیزنٹ ہو گیا بارش ہوئی اور مارننگ میں ہی جو ہے نا وہ بڑا اچھا موڈ بھی ہو گیا اور ویدر بھی بڑا پلیزنٹ ہو گیا ہوا جو بہت گرم ہوئی تھی ہوا تھنڈی ہو گئی اور خیر میں نے کتنی دیر اپنی بالکنی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے نا اس ویدر کو انجوئے کیا اور اس کے بعد جی ہمارا ڈے سٹارٹ ہو گیا تو ویلکم ٹو می کچن تو زندگی میں جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چینج سے آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہو تو میں نے یہاں پر جو ہے نا اپنا آئرن ٹیبل نیال آکے رکھا جس کی وجہ سے مجھے اتنا کنوینیٹ ہو گیا کام کرنا کیونکہ بہت مشکل تھا جو ہے نا آئرن کپڑے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا تو اب اس کو یہاں رکھنے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی اور ویسے بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہونا سیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا سیکھیں زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ رکھنے سے چیز کو بصورت لگنے لگ جائے تو خوش ہو جائیں بس اور یہاں پر میں نے چھوٹے پلانٹس بھی اپنے کچن کے لیے نئے لیے تھے اور یہاں پر کرٹن بھی نیا لگایا تھا واشنگ ایریا ہے نیکسٹ دوسری سائٹ پہ تو میں نے بس اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لگایا میرا منی پلانٹ بھی بڑا اچھا گروہ کر رہا تھا تو میں ان چیزوں کو دیکھ کے بڑا انجوئے کرتی ہوں چھوٹی چیزوں کو اور یہاں پر میں نے بہت ہی پیاری میری ایک آنٹی ہے تو وہ مجھے یہاں پر ایک پلانٹ دیکھے گئی تھی اور میں نے اس کو اتنے ہی پیار سے ہر چار پانچ دن بعد پانی دیتی ہوں اور اس کو دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے اور یہ اتنا پیارا گروہ کر رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ کے بھی جو ہے نا بڑی خوش ہوئی اس کے بعد جی میں نے تھوڑی دیکھ قرآن پاک پڑا اور اس کے بعد ہم لوگ نے مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور گروشری کی شاپنگ کرنی تھی تو بس پھر رمضان بھی تھا اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو جو ہے نا ہر چیز ہی آلموسٹ ختم ہونے والی تھی کچھ ختم ہوئی بھی تھی تو بس جی ہم لوگ پہنچ کے سی ایس دی موسلی ہم لوگ یہاں پر پنڈی کی سی ایس دی سے گروشری کرتے ہیں جہاں کے بہت اچھی گروشری ہے بہت اچھی مسالے بہت اچھی ڈالیں اور خیر ورائیٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی ڈیفرنٹ کائنڈ اف پکل آپ کو جو ہے نا گارلک پکل اور ڈیفرنٹ کائنڈ اف سارے پکل اور الیپینوز اور آلیوز آپ کو ہر چیز کی بڑی اچھی رینج بڑی اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے میں موسلی یہیں سے ہر چیز لے کے آتی ہوں اور یہاں پر جو جو چیزیں ختم ہوئی میں وہ ساتھ ساتھ لیتے جا رہی تھی اچھا آج کل لپٹن کے جار جو ہے نا وہ بڑے فینسی اور بڑے اچھے ایک لوگ دے رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ایک جار لے لیتے ہیں تو اس کے اندر ہی جو ہے نا ہم ریفل کر لیا کریں گے جو ہے اپنی چائے کی پتی اور بچوں کے لئے کچھ بسکٹس لیتی ہوں وہ بھی میں جو ہے نا گروسری کے ساتھ ہی لے لیتی ہوں مجھے کچھ ساسس چاہیے تھیں جس طرح پیجا ساس اور یہ تھاؤزنڈ آئیلنڈ ساس سے میں جو ہے نا فرائز کے اوپر ڈال کے اور بڑے مزے کے جو ہے نا لوڈڈ فرائز ٹائپ بناتی ہوں جو کہ بہت اچھے بنتے ہیں تو وہ میں نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں لے لی لینے کے بعد جلدی جلدی ہم لوگ گھر آئے اور گھر آتے ہی تھوڑا سا ٹائم تھا افتار میں میں نے وہاں سے چنکس اور ساسیجز لیتی تو میں نے سوچا کیا بناوں میں نے جلدی جلدی جو ہے نا وہ چنکس اور ساسیجز کو جو ہے نا وہ فرائے کر لیا تاکہ میں جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ تو بنا لوں کیونکہ آج تو اس طرح ہوا تھا کہ اس طرح وقت کم اور مقابلہ سخت کیونکہ ہم لوگ آتے آتے ہی بہت لیٹ ہو گئے تھے اور ہم لوگ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم لوگ افتار باہر سے کریں کیونکہ باہر افتار کرنے سے ایک تو جو ہے نا سب سے بڑا نقصانی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا نیکس دو تین دن آپ کچھ کھانے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ میدہ بلکل بند ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی ساسیجز کو جو ہے نا وہ میں نے گریل کر لیا تھا اور ان کو جو ہے نا چنکس کو تو میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی جو ہے نا ریپس بنا لیتی ہوں تو ریپس ایک میں فلفلنگ چیز ضرور ساتھ بناتی ہوں تاکہ اس کی وجہ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک تائم پہ پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ جو ہے نا افتار کا بھی کچھ بنا لیتی ہوں تو اس سے جو ہے نا تھوڑا سا چسکا بھی پورا ہو جاتا ہے اور جو ہے تھوڑا فلفلنگ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے سمپل بس تھاؤزن آئلنڈ ساوس نیچے لگائی اوپر ہلکے سے چنکس ڈالے اور دونوں طرح کی مایو ساوس اور چلی ساوس ڈال کے اور بس ان کو میں گریل کر کے اور اس کے اندر میں نے ایک کے سالڈ لیو لگایا اور یہ یقین کریں اتنے مزے کے بنے تھے اب ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی کوئک ریسپی ہے کیونکہ آج میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو میں نے جلدی جلدی جو جو ایک گھنٹے میں فورٹی منٹس میں بن سکتا تھا میں نے بس جلدی جلدی وہ بنایا تو اس طرح سے میں نے جو ہے نا اس کو سٹ کیا تھوڑے سے یہ چنکس ویسے ہی سپائسی ہوتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی ساوس جو ہے وہ بہت مزے کا فلیور دے رہی تھی خیر میں نے جلدی جلدی جو ہے نا ان کو ڈن کیا دیکھیں ان کے کتنی اچھی لکاری تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ ساسجز سے میں جلدی جلدی بریڈ رولز بنا لیتی ہوں تو میں نے بریڈ کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیا تھا اس کو پریس کر کے اور اس کے بعد میں بیچ میں ایک ایک ساسج رکھتی گئی اور اوپر میں تھوڑا تھوڑا سی چیز ڈالتی گئی اور اس کو میں نے جو ہے نا اگ سے اور بریڈ ٹرمز سے جو ہے نا کوٹ کر لیا اور اس کو میں نے فرائے کر لیا یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے بہت یمی بنے تھے اس کو بھی ہم نے خوب انجوئے کیا تھا میرے بچوں نے خیر سب سے زیادہ انجوئے کیا تھا اور جب ماہیں چیز بنائیں اور فیملی جو ہے نا وہ خوش ہو کے کھائے تو یقین کریں ایسے لگتا ہے جس طرح کہ بہت بڑا کوئی اوارڈ آپ کو مل گیا ہے اور اس کی ایک خوشی ہی الگ ہوتی ہے اور ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ جب ہم خود ہاتھوں سے بنا کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو خیر بچوں کے لیے بھی ایک سپیشل فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں ان کے لیے ایفرٹ کریں تو اس طرح جی میں نے بس اس کو جو ہے نا ایگ کے اندر تھوڑا سا ڈپ کیا اور اس کے اندر جو ہے نا بریڈ ٹرمز میں میں نے اس کو ٹاپ کر لیا بریڈ ٹرمز سے اور بس میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھا تھا کیونکہ جو ہے نا ہر چیز اوپر سیٹ ہو جاتی ہے فریج میں رکھنے سے بھی بنائی تھی میں نے جس کو میں نے جلدی جلدی بنا کے پہلے ہی فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ رولز جو ہے نا میرے نیبرز کی طرف سے آئے تھے اور بس جو ہے نا فٹا فٹ اب تو میں کام کر رہی تھی اور جو ہے نا ابھی وائس آور کرتے ہوئے مجھے پتہ چال رہا تھا کہ اس دن میں نے کتنا ہفرہ تفریم میں کام کیا تھا ساتھ ہی میں نے جلدی جلدی جو ہے نا ڈیٹس کے اندر تھوڑا سا ایک کریم اور بادام ڈال دیا ایکچلی ہم لوگ ایک افتار پہ گئے وہاں پر ہمیں بڑا اچھا لگا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو گیا تو خیر ہم نے تب سے جو ہے نا ڈیٹس کے اندر جو ہے نا ایک ایک آلمنڈ اور تھوڑی سی کریم لگانا شروع کر دی اور بس جی یہ میرا افتار جو ہے وہ پروپرلی ریڈی ہو گیا وہ تھا اور پکوڑے اند پہ فرائے ہو رہے تھے اور بس جو ہے نا ہر چیز ختم ہو گئی تھی تو بس اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا بہت ٹائم ہوتا ہے افتار کے لیے کبھی کبھی بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بھی منیج کر کے ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے بچے پہلے تھوڑی در پہلے سو رہے تھے اب جا گئے تھے اور پھر انہوں نے بھی خیر انجوئے کیا یہ جی ہماری اینیورسری کیک ہے جس کی میں کوئی پراپر ویڈیو تو نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ ایک چھوٹا سا گھر پہ ہم نے چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی کیک بچوں اور ہم نے مل کے کاتا اور بس چھوٹی سی سیلیبریشن کی تو جس کی پراپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں کیک کی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے افتار گھر پہ کیا تھا تو علی نمجہ کہا کہ چلو آج میں تمہیں سہری باہر سے کراتا ہوں تو ہم لوگ جو ہمارے نیرس پلیس تھی سہری کی ہم لوگ وہاں کے لئے نکل گئے تو یہاں اس ٹائم سہری ٹائم بھی بارش ہو رہی تھی اور بہت اچھا آج کل بہت پلیزنٹ ویڈر ہوا ہے اور گھر کی کھڑکیاں کھولو تو بڑا پلیزنٹ رکھتا ہے تو یہاں ہم افتار کے لئے کہتے جہاں کا افتار بہت مزے گا تھا لیکن بہت سارے لوگ تھے تو میں پروپرلی جو ہے نا یہاں کے کھانے کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی